امریکی جہاز سے گرنے والے لڑکوں کی کہانی یہ پندرہ اگست دوہزار اکیس کا دن تھا یہ بھارت کا یوم ازادی اور تالیبان کا ایک بار پھر سے کابل پر کنٹرول حاصل کرنے کا دن تھا یہ وہی دن تھا جب تراسی عرب ڈالر میں تربیت حاصل کرنے والی افغان حارمی بنا لڑے ہی ہارگی اور افغان صدر اور کئی افغان جنرل ملک چھوڑ کر بھاگ نکلے ایسے میں کابل شہر میں مجود غیر ملکی امریکی فوج کے لیے کام کرنے والی افغانی اور ہزاروں عام شہری اپنی جان بچانے کے لیے کابل کے ائرپورٹ کی طرف دوڑے ائرپورٹ کی طرف جانے والوں میں سے کچھ لوگ ایسی بھی تھے جو پہلے ہی امریکہ جانے کی خواہش رکھتے تھے اور وہ اس موقع کو اب حادثے جانے نہیں دینا چاہتے تھے لہٰذا وہ اس موقع سے کابل ائرپورٹ پہنچے تھے کہ امریکہ جاتے جاتے انہیں بھی اپنے ساتھ لے جائے گا اور وہ امریکہ پہنچ کر اچھی زندگی جییں گے پندرہ اگس دوہزار اکیس کی اس رات کابل شہر میں ایک ایسا لڑکا بھی رہا کرتا تھا جو کرزوں کے بوش تلے اپنی زندگی گزار رہا تھا وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا جس سے وہ خود پر چڑھا کرز اتار سکے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے اور وہ لڑکا یہ تھا اس کا نام محمد فدہ تھا یہ افغانستان کے کسی ہسپٹل میں ایک ڈوکٹر بھی تھا محمد فدہ کی صرف ایک سال پہلے یعنی دوہزار بیس میں شادی ہوئی تھی جس کے بعد ہی یہ لوگوں کا مقروض ہو گیا تھا اور سارا سارا دن پریشان رہنے لگا تھا پندرہ اگست کی اس رات محمد فدہ تک کہیں سے ایک خبر پہنچی کہ جو لوگ ائرپورٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے انہیں امریکی فوج اپنے ساتھ امریکہ لے جائے گی اور یہ تھی وہ خبر جو محمد فدہ سے اس کی زندگی چھین لینے والی تھی لیکن محمد فدہ کو تو یہی لگتا تھا کہ قسمت نے اسے ایک ایسا موقع دیا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر وہ نہ صرف کرس کے بوٹ سے ازاد ہو سکتا ہے بلکہ آگے کی زندگی بھی بہتر کر سکتا ہے لیکن پندرہ گز کی رات کو ہی محمد فدہ افغانستان سے نکلنے کے لئے ائرپورٹ کیوں نہ پہنچا کیا وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جانے کا فیصلہ نہ کر پائے تھا یا اسے تالیبان کا خوف تھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی یہ وہ سوال ہے جن کا جواب کسی کے پاس نہیں وہ سولہ اگست دوزار اکیس کا دن تھا یہ وہی دن تھا جب کابل شہر کے ائرپورٹ کی دیواریں وہ منظر پیش کر رہی تھیں جو میکسیکا اور امریکہ کے بورڈر پر ہوتا ہے اس دن کابل ائرپورٹ کی دیوار پھلانگنے کا مطلب بھی امریکہ جانے ہی تھا کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا کہ اگر وہ کسی طرح ائرپورٹ کی دیوار کے پار رنویل پر کھڑے جہازوں تک پہنچ جائیں تو انہیں امریکہ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا لہٰذا لوگوں کی بڑی تعداد ائرپورٹ کی دیواریں پھلانگ کر جہازوں تک پہنچ گئی اور ان لوگوں میں محمد فدہ بھی شامل تھا جو کہ سولہ گست کی صبح ہی کابل کے ائرپورٹ پر پہنچا تھا محمد فدہ کے علاوہ شفیع اللہ جس کی عمر پچیس سے ستائیس سال کے درمیان تھی اور زکی انواری نمی یہ انیس سالہ لڑکا بھی اپنی قسمت ازمانے کے لیے یہاں آیا تھا لیکن تینوں ہی اپنی زندگی ہار گئے کیونکہ تینوں ہی امریکہ کے جہاز میں جگہ حاصل کرنے میں نکام رہے لہٰذا زکی انواری جہاز کے لینڈنگ گر میں چھپ کر اپنی موت کا انتظار کرنے لگا لیکن تب وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ جہاز امریکہ نہیں بلکہ قطر جا رہا تھا امریکن ایر فورس کا جہاز جب سینکڑو لوگوں کے ساتھ رنڈوے پر دھوڑا تو اپنی امیدوں کو ٹوٹتا دیکھ کر محمد فدہ اور شفیع اللہ اسی جہاز کے ساتھ لٹک گئے اور جہاز انہیں لے کر ہواوں میں بلند ہو گیا جہاز کے اڑان بھرنے کے کچھ ہی سیکنڈز کے بعد شفیع اللہ اور محمد فدہ سینکڑو فوٹ بلندی سے ہوتے ہوئے زمین پر جا گرے یوں دونوں کی کہانی وہیں ختم ہوگی جہاز کے لینڈنگ گیر میں چھپا ہوا تیسرا لڑکا یعنی زکی انواری زمین پر تو نہ گرا البتہ لینڈنگ گیر میں پھنس کر یہ بھی اس دنیا کو الودا کہہ گیا انواری ایک فوٹ بولر تھا جس نے اس دنیا سے جانے سے پہلے آخری بار سوشل میڈیا پر یہ الفاظ لکھے تھے اپنی زندگی کے مسور تم ہو